قرآن مجید کو یاد کرنے کا ایک اصول ہے اور وہ اصول ہے قرآن مجید کو کسرت سے پڑھنا قرآن مجید کی چلاوت کسرت سے کرنا تو جو بچہ چاہے کہ مجھے قرآن مجید یاد کرنا ہے وہ قرآن مجید کو کسرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں آج کے دور میں حفظ قرآن میں کتاہی کی بنیادی وجہ کہ حافظ بچے بھی قرآن پاک زیادہ نہیں پڑھتے کئی تو رمضانی آفد ہوتے ہیں رمضان آیا تو بس اس وقت پڑھ لیا تو ان کی غلطیوں بہت آتی ہیں اور کئی جو ہیں جو پورا سال قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں ان کا قرآن پاک پکا ہوتا ہے ان کو سنانا آسان ہوتا ہے لیکن قرآن مجید جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے اگر کسرت سے تلاوت نہ کی جائے حدیث پاک میں جیسے اونٹ رسی سے جلدی نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے اگر اس کو کسرت سے نہ پڑھا جائے اور یہاں پر ایک غلطی کاری حضرات بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ میں اس وقت کرتا ہوں چونکہ تجربے میں یہ بات آئی ہوئے کہ جس بچے کی منزل میں دو تین غلطیاں نکل آئے وہ اس کا سبق بند کر دیتے ہیں چنانچہ ایک ایک مہینے تک سبق بند رہتا ہے وہ جی پیچھے سے سارا صحیح کر کے سناؤ بھئی ان غلطیوں سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سبق بھی دیتے رہیں اور پیچھے کی منزل بھی اس سے سنتے رہیں لیکن یہ جو سبق بند کر دینا ہے اس سے بچے کا موٹیویشن لے والی ختم ہو جاتا ہے ایک ایک مہینہ بچے کا سبق وہی پہ ہے وہ آگے یاد نہیں کر پاتا اور منزل جب یاد کرتا ہے تو استاد کے روگ کی وجہ سے کوئی نہ توئی غلطی نکل آتی ہے استاد پھر کہتا ہے تجھے اچھا یاد نہیں ہے پیچھے کا یاد کرو وہ پیچھے کے چار پارے پہ بیچارے کی محنت لگ رہی ہوتی ہے جس سے بچہ پھر اکتا جاتا ہے کہ جی یہ کام میں نہیں کر سکتا ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر حسین وہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ عمرے پہ لے کے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک پرابلم ہے جس میں مجھے آپ کی ایڈوائز کی ضرورت ہے کیا پرابلم ہے کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے زکریہ اور یہ بڑا ذہین ہے اور سکول میں فست آتا ہے تو میرے جن میں تھا کہ یہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے گا لیکن اس نے پانچ شے پارے تو اچھے یاد کر لی ہیں اب آگے چالی نہیں رہا کیونکہ اس کی منظر کچھی ہے تو قاری صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں اور بچے نے اب گھر آ کے کہہ دیا کہ میں نے جی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جانا کہنے لگا ہم یہ بیوی پریشان ہوئے پھر میری بیوی چکے عالمہ ہے اس نے کہا کہ چلو اس بچے کو گھر میں محب کروا دیتی ہوں اگر یہ قاری صاحب کے پاس نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں چنانچہ ماں نے بچے کو خود یاد کروانا شروع کر دیا اب چند دن تو بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا پھر اس کی مندل میں غلطیاں نکلتیں اب ماں بھی اس کو ڈانٹتی ایک دو مہینے کے بعد بچے نے کہہ دیا جی میں نے امی کے پاس بھی نہیں پڑھنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ چلو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں اور آپ کی مندل میں سنا کروں گا کہتے ہیں میں نے بڑے تحمل مزاجی سے بچے کا حدث سننا شروع کیا لیکن جب بھی چھ پارا سنتے دو غلطیاں چار غلطیاں چھ غلطیاں تو کہنے لگا کہ مجھے بھی جو ہے نا تھوڑے دنوں کے بعد الجنوں نے لگی کہ یہ بچہ صحیح جو نے یاد کرتا اب میں نے بھی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہنے لگا کہ جب میں اس کو ڈانٹا اب بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا ابو میں قرآن پاک کا حافظ بن ہی نہیں سکتا میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اب بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیئے تو کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں اب بچے کو کیسے کہیں کہ حافظ بنو پھر جب میں نے ان کی بات سن لی تو میں نے کہا کہ اچھا بھئی میں اس میں کوشش کرتا ہوں میں نے بچے کو الگ ایک دکھا بٹھایا اور اس کو پہلے حفظ کے فضائل سنائے کہ قرآن پاک شفاعت کرے گا حافظ کے سر پہ اللہ تاج رکھیں گے اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھیں گے اور حافظ کو کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا جنت کا درجہ چڑھتا جا تو جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اتنا درجہ اس کا جنت میں اچھا ہوگا اب جب بچے کو حفظ کے فضائل سنائے تو بچہ سوڑی دیر موٹیویٹ ہو گیا میں نے اسے کہا کے دیکھیں بھئی آپ کے حفظ میں رکاوٹ کیا ہے وہ کہنے لگا جی جس کے پاس حفظ کرتا ہوں وہ ہی مجھے ڈانٹتا ہے اب مجھے ڈانٹ پوری لگتی ہے کسی یہ میں نہیں حفظ کر سکتا میں نے کہا اچھا ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں ایک وعدہ آپ میرے ساتھ کریں کہنے لگا کیا میں نے کہا ایک وعدہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب اب آپ کو غلطیوں کے اوپر ڈانٹیں گے نہیں وہ پانچ آئیں یا پچاس آئیں اس نے کہا جی اگر نہیں ڈانٹیں گے تو میں حفظ کر سکتا ہوں پھر میں نے والد صاحب کو بلا لیا میں نے کہا جی دیکھیں ایک وعدہ میں اس کے ساتھ کر چکا ہوں کہ یہ بچہ اگر پیچھے غلطیاں کرے گا تو پچاس غلطیاں بھی ہو تو آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے صرف اس کو غلطی بتا دینی ہے کہ بچہ غلطی یہ ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے صرف بتانا ہے ڈانٹنا نہیں ہے اس نے کہا جی پھر غلطیاں ٹھیک کیسے ہوں گی میں نے کہا ٹھیک کا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوں گی اس کے بعد میں نے بچے کو کہا کہ دیکھو بھئی ایک شرص آپ کو بھی پوری کرنی پڑے گی اس نے کہا کیا میں نے کہا کہ جو پارہ آپ نے منزل کا سنانا ہوگا نا اس کو آپ نے دن میں پانچ مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس پارے کو آپ نے دھورا دینا ہے اس نے کہا جی یہ میں کر لوں گا اب میں نے جب اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ اپنی منزل وارے پارے کو دن میں پانچ مرتبہ پڑے گا اسی میں تو راز موجود تھا چنانچہ بچے نے واپس جا کے قرآن مجید سنانا شروع کیا پہلے دن پچاس غلطیاں آئیں پھر جب دوسری دن سنایا تو چالیس آئیں پھر تیس آئیں پھر بیس آئیں حتیٰ کہ کن دنوں کے اندر پورے پارے میں سے غلطیاں ہی ختم ہو گئیں وجہ کیا تھی کہ اس پارے کو دن میں پانچ مرتبہ وہ پڑھ رہا تھا یہ جو کسرت کے ساتھ قرآن پاک پر نینہ یہ اصل راز ہے قرآن مجید کو مضبوط رکھنے کا اب جب غلطی آنی ختم ہو گئی تو ڈانٹی ختم ہو گئی چنانچہ بچے کو ڈر بھی نہ رہا کہ میرے والد صاحب مجھے ڈانٹیں گے ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا حضرت صاحب میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا میرے بچے کے دل میں اتنا شوق ہے ایک وقت تھا جب یہ کہنے پہ بھی قرآن پاک نہیں پڑتا تھا اور اب چونکہ اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی اس کا موٹیویشن لیول اتنا ہے ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا قرآن پاک کی صورت میں پڑھ رہا ہوتا ہے بھئی جب بچے کو ڈانٹ نہیں پڑے گی تو بچے کا دل چاہے گا قرآن پاک پڑھنے کو وہ جو کسرف سے قرآن پاک پڑھنے کا اس کو راز بتایا گیا تھا بچے نے اس پہ عمل کیا اور الحمدللہ ایک وقت آیا ایک سال کے اندر اندر وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ بن گیا تو قرآن مجید یاد کرنے کا راز کسرف سے پڑھنے ہیں تو کاری ادرات کو چاہیے کہ جس بچے کو قرآن پاک یاد نہ ہو اس کو یہ شوق لیلائیں کہ بچہ تم اس پارے کو پانچ لفہ پڑھو دس لفہ پڑھو جتنا زیادہ وہ پڑھے گا اتنا خود بخود غلطیاں ختم ہو جائیں گی آگرہ دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کبھی ہمیں سورہ فاتحہ میں غلطی لگی نہیں نہ لگتی کیوں نہیں لگتی کسرف سے پڑھتے ہیں روز دن میں پانچ دفعہ نہیں پانچ نمازوں میں کئی کئی دفعہ پڑھتے ہیں اس لیے قرآن پاک کی یہ صورت میں کوئی غلطی نہیں رہی جب پورا قرآن ہم اس طرح کسرف سے پڑھنا شروع کر دیں تو پورے قرآن پاک میں غلطی ختم ہو جائے گی چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے عالم ہیں ان کی والدہ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور وہ انہوں نے ایک مرتبہ حجمار ساتھ کیا تو میری اہلیہ مجھے ان کی باتیں سنایا کرتی تھی ان کا کام تھا ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہنا ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہنا وہ بیٹھے بیٹھے ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی اور ان کے حفظ قرآن کا یہ حال تھا کہ وہ بیٹھ کے حیرانی کا اظہار کرتی تھی اچھا جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کو متشابہ بھی لگتے ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں وہ اٹھک بھی جاتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے یہ کیوں تھا اس لیے کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی اور ان کو قرآن پاک میں کہیں اٹھکن بھی نہیں آیا کرتی تھی کتنی اچھی حافظہ تھی چنانکہ قرآن مجید کی ایسے بھی افاظ گھرے ہیں کہ جو قرآن مجید بسم اللہ سے لے کے وہ ناغ پڑھتے تھے اور ان کے پورے قرآن میں کوئی غلطی نہیں آتی تھی پورے قرآن پاک کوئی غلطی نہیں آتی قاری فقیر مہدر احمد اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے ان کے پاس ایک شاگرد آیا اور شاگرد نے شاگرد سے انہوں نے پوچھا بھئی سناو تمہارا قرآن پاک کیسے ہے اس نے کہا جی کہ ویسے تو ٹھیک پڑھتا ہوں لیکن جو آخری حرف ہوتا ہے نا آیت کا یعلمون تعلمون اس میں مجھے متشابہ لگ جاتا ہے تو کہنے لگے کہ اچھا میں آپ کو ہر ہر آیت کا آخری لفظ پڑھ کے سناتا ہوں پہلی آیت کا آخری لفظ ہے العالمین الحمدللہ رد العالمین تو آخری حرف ہے العالمین اور دوسری آیت کا آخری حرف ہے الرحیم الرحمن الرحیم اور تیسری آیت کا آخری لفظ ہے الدین مالک یوم الدین انہوں نے ہر ہر آیت کا آخری آخری لفظ اس کو سناتے سناتے بسم اللہ سے لے کے ونناس تک پورا قرآن پاک مکمل کر گئے ایسے لگتا تھا جیسا قرآن پاک ان کے سامنے پھلا ہوا ہے تو یہ وہ حضرات تھے جو قسرت سے قرآن پاک یاد پڑھنے والے تھے قرآن پاک کو قسرت سے پڑھتے رہے ہیں قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے چنانچہ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو قسرت سے تلاوت کرتے ہیں ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک کی ناظرات قسرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے آخری عمر میں وہ بھی قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں چنانچہ میرے دادا رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ قرآن مجید کے حافظ تھے دو بھائی تھے میرے والد صاحب یہ واقعہ بتایا کرتے تھے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دوست بھی تھے اور ایک دوسرے کے بھائی بھی تھے ان کی دوستی مشہور تھی ہر وقت تو اکٹھے ہوتے تھے کھانا اکٹھا نماز اکٹھی بیٹھنا اکٹھا اٹھنا اکٹھا ہر وقت اکٹھا رہتے تھے لوگ ان کو کہتے تھے کہ دوستی ہو تو ایسی جیسے ان دو بھائیوں کے درمیان دوستی ہے چھوٹے قرآن پاک کے حافظ تھے اور وہ بڑے کو اپنی منزل سنایا کرتے تھے اور اتنی کسرت سے وہ منزل سناتے تھے کہ ان کی منزل سن سن کے بڑے بھائی بھی قرآن کے حافظ بن گئے تھے تو دونوں بھائی آخری عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے تھے تو قرآن پاک کو کسرت سے پڑھنا یہ قرآن پاک یاد کرنے کا راز ہے جس نے کسرت سے تلاوت شروع کر دی یہ قرآن پاک کا حافظ آسانی کے ساتھ بن جائے گا اس لئے اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ قرآن پاک کو کسرت سے پڑھیں جن میں کئی مرتبہ اس کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس سے بچوں کا ایک مکمل ہو جاتا ہے دانٹ ڈپٹ یہ حفظ کا اصول نہیں ہے